موسیقی اسلام علیکم ویورس امید کے آپ سب خیرہ سے ہوں گے اللہ کی کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں اور صبح کے بجے ہیں ساڑھے گیارہ اور ہم کر رہے ہیں ناشتہ سنڈے کا دن ہے تو آئیے جس کو ناشتہ کرنا ہے جو ابھی اٹھے ہیں ناشتہ کر لیں آکے اور بچوں نے ناشتہ کر لیا ہے اور بچے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کارٹون محمد عریش کو کل سے رات تک بہت بخار تھا بہت زیادہ بخار تھا اب صحیح ہے اب صحیح ہے اب کیسے صحیح ہوا بتاؤ دوا بھی ہاں دوا بھی ہاں دوا بھی ہاں اور ہم نے خطبت نہیں کی دی ہی ہاں میرے ہسپنٹ جو ہے تہجد کے ٹائم اٹھتے ہیں تو پھر آٹھ بجے سوتے ہیں تو ابھی ان کا موڈ جو ہے صحیح نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے جلدی نہیں اٹھایا کریں بھلی آپ لوگ ناشتہ کر لیا کریں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اکیلی ناشتہ کروں اور میرے ہسپنٹ میرے ساتھ نہ کریں تو میں اس کو اٹھا کر زبردستی لے کر آتی ہوں اس کا موڈ میں نہیں دکھا رہی کیونکہ یہ یہ غصے میں ہے ابھی اچھلے فیس کو چپا لیا تو چلے جی ناشتہ میں تو کر رہی ہوں ہسپنٹ آ گئے ہیں ناشتہ کرنے جو بھی ہوگا میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہوں گی پورے دن کی روٹین ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو یہ محنت ہے تو اسی آگے بڑھے چلے ٹھیک ہے ملتے ہیں بعد میں ناشتہ کرنے کے بعد اب چلتے ہیں باہر بچے کریں کہ جو ہے باہر بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ بچوں نے دروازے کھول لیے ہیں بے کیاڑ کے اس کو بڑا مزہ آتا ہے یہ دیکھیں یہ بارش سٹارٹ ہے ہم جا رہے ہیں آہ 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 عریش کو عریش کو بکھا رہے ہیں عریش کو بکھا رہے ہیں عریش کو بکھا رہے ہیں اور بیبی یہاں پر کر رہی ہے ناشتہ پھل کے ناشتہ کر لیا ہے چائے پی رہی ہے اور ہم یہاں پر فرنٹ سامنے جو ہے چلتے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ شہد جو ہے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ پھر اٹھی ہے بہت زیادہ اٹھی ہے تو میں دروازہ بند کر رہی ہوں ادھر آو ادھر آو شہد اٹھئے شہد کی مکھیاں اٹھئے ہالو بابا بند کے آسان بند آتے ہیں بھلی فاتمہ کے چکوڑھنے بھلی فاتمہ کے چکوڑھنے بھلی فاتمہ کے چکوڑھنے فاتمہ چاؤں اللہ آفید بندی کیا ماں ننا تو بار بھی بار بیٹھ ہوتے ہیں دروازہ بند کر رہی ہوں اور شہد کی مکھیاں اٹھئے تو میں دروازہ بند کر رہی ہوں اور صبح 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 میں باہر گارڈن میں گئی تھی صبح کو کیا جنہیں کہ گیارہ بجے تو یہ دو امروٹ کے یہ تو اس دن میں نے دکھایا تھا پہلی ویڈیو میں یہ وہ گر گیا تھا نیچے اور یہ بھی ہے لیکن یہ زیادہ پک گیا ہے نرم ہو گیا ہے چلو اپنے اس کے گارڈن کے ایک کے دو کیلے تو ہم نے کھائے اور یہ امروٹ بھی کھا رہے ہیں اب لگے ہیں پپیتے وہ دیکھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور میں ابھی باہر نکلی ہوں اپنے گاڑی کے شیڈ میں کھڑی ہوں اور باہر بارش اب کچھ رک گئی ہے لیکن بادل گرج رہے ہیں زیادہ اور یہ نوابزادی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے بائیک کے بائیک کے اوپر بیٹھ کر اور بارش کے مزے لے رہی ہیں اور مو بھی اس کا اس طرف ہے اور وہ جو ہے لالی کی بیٹی گھوم رہی ہے بچوں کے ساتھ اور جب بھی بارش ہوتی ہے تو شرط کی مکھیاں جو ہے وہ جو پتہ نہیں کیوں اٹھ جاتی ہیں یہ یہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ اٹھی ہوئی ہے شرط کی مکھیاں اور یہ ہے آم یہ دیکھیں اور اتنے بچے جو ہے پتہ نہیں بڑے باہر سے پتھر پھینکتے ہیں ہمارے ہاں ممہ 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 اور بیبی جو ہے فاتما کی ٹک ٹک دکھا رہی ہے ممہ عرلہ ممہ نماغ ممہ رات رات پھر ماشاء اللہ سے یہ بہت ہی بڑے ہو گئے ہیں یہ اوپر بھی میری میند جو ہے رنگ لائی ہے میں بہت دن کی جو ہے کہہ کی تھی ورنہ یہ بچے جو ہے یہ ڈنڈے مار مار کے اس بچارے کو تو ختم کر دیا اس والے کو یہ دیکھیں لیکن میں نے بھی چھوڑ دیا کہ ہو جائے اور اس میں پتہ نہیں کیوں آ نہیں آ رہے ہیں یہ صرف جو ہے یہ یہ فول ہیں اس میں اور اس میں بھی یہ فول ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نر ہے اور یہ مادہ ہے ایسے ہوتے ہیں نا درخت تو اب اس کی چھوٹی سی لکڑی کاٹ کے اس کی ڈنڈی ٹرہنی کاٹ کے اس کی اور اس میں تھوڑا سا لگائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ بھی فل دینا شروع کر دیں بچوں کے ساتھ آئے ہیں گارڈن میں بہت اچھا لگ رہا ہے مزہ دے رہا ہے اور اس میں کیلے ابھی یہ سائی سلامت ہیں سابت ہیں یہ والے مزہ دے رہا ہے مزہ دے رہا ہے مزہ دے رہا ہے یہ ایک ہی نسل ہے جو بھی میری سٹیل ٹاؤن اور گلشن حدیث سے ویڈیو دیکھتے ہیں اور میری ویڈیوز کو سبسکرائب کر کے کمنٹ سے اپنا نام لکھ کے یہ بیل جو ہے یہاں سے تھوڑی سی لے کر جا سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ یہ تب ہوگی جب میرے چینل آپ سبسکرائب کریں گے پھر میری طرف سے اجازت ہوگی کہ آپ کی بیل آپ کے گھر میں بڑی ہو جائے گروہ کریں یہ موٹیا سنجی میں اس کو رابل کہتے ہیں اور بارش ہو رہی ہلکی بندے کھڑے ہیں اس طرف بجائے تو میں پھر بیڈیو بناتی ہوں اچو بارو اچو ہے امریلا نا ہلکی بارشاہ ہلکی ہلکی اور یہ کہتے ہیں جب یہ بولبولے والی بارش ہوتی ہے وہ بہت ہی تیز ہوتی ہے اور یہ ڈوگی کھڑا ہے اب میرا وہاں جانے کو دل نہیں کر رہا ہے کیونکہ اچانک یہ حملہ بھی کر سکتا ہے یہ ان لوگوں کا پالا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ تھا یہ دیکھیں یہ پانی میں بلبلے یہ بلبلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پانی وہ جو بارش ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور رکھتی نہیں ہے بلبلے والی بارش جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے اچھا اس بچارے کے لئے دعا کریں یہ جو ہمارے ساتھ پتھان لوگ ہیں ان کے جو ہے بابا کو اٹیک آگیا پرسوں جمعہ کے دن اٹیک آیا نماز پڑھ کے آئے بچارے کو اچانک اٹیک آگیا تھا دل کا اور وہ ابھی آگا خان میں ہے تو اس کے لئے دعا کریں ہمارے پڑوسی ہیں کیسے بھی ہیں ہمارے پڑوسی ہیں کوئی بھی ہم ذات قومیت کو نہیں دیکھتے ہیں انسانیت کو دیکھتے ہیں اور جتنے بھی بھائی بہن یہاں پر ہیں اس کے لئے آپ دعا کریں کہ وہ جلد سے ہتیاب ہو جائے بارش تیز ہو گئی تو اب گھر چلتی ہو میرے موبائل نہ خراب ہو جائے بارش تیز ہو گئی ہے بی بی کہاں جا رہی ہو اور ابھی دن کے بجے ہیں ڈھائی اور یہاں پر یہ اس کو کیا بولتے ہیں گرما ہے یا سردہ جو میں کل بزار سے گرما ہم لے کر آئے ہیں پتا نہیں سردہ ہے کیا بولتے ہیں لیکن خربوز نہیں ہے اور اتنا مٹھا ہے کیونکہ اس کو انجیکشن لگی ہوئی ہے پتا چل رہا ہے کہ کتنا مٹھا ہے کیونکہ اکثر کر کے بہت مٹھا نکل دا ہے گاؤں میں ہم جب کھاتے تھے اپنے تو جو خربوز ہوتے تھے وہ بلکل بھیکے نکلتے تھے اور یہاں پر ہم کراچی میں آئے ہیں تو یہ سارے جتنے بھی ہم لیتے ہیں کھاتے ہیں وہ جو میٹھے نکلتے ہیں ایسے صحیح ہے نا اور ساڑھے پانچ ہو گئے نا بیبی جی لگ بگ سوا پانچ سوا پانچ ہو گئے اور ہمارے دوپیر کا کھانا ہے یہ کیونکہ لیٹ کھایا تھا شام کا کھانا بولے یہاں جو آٹا گون کے رکھا ہوا ہے اور جلدی جلدی سے اس نے کھانا بنایا شہد بچوں کو بھوک لگی تھی اور چھوٹا بچہ جو یہ ہے اس کو بھوک لگی تھی بہت زیادہ بے بے یہ کھایا ہے بے بے یہ لائٹ بار جاں منیت ہے اتھو بھلا چادر کھونتا خواب کر چھتے دیا سا جی اور مہمداریش یہاں کھا رہا ہے اور یہ کھوڑی یہاں سوئی ہوئی ہے اور کھوڑی نیدہ رہی ہے ارے کیا بھا کیا بھا اس کو نیدہ رہی ہے اور یہاں پر ہم آ گئے ہیں انگلشن حدید بچوں کے بھک کے لیے بیٹا جو ہے شیٹس لے رہا ہے کیونکہ ان کے آج جو ہے نیا سال شروع ہو گیا ہے تو یہ جائیں گے ٹیوز ڈے کو کیونکہ منڈے کو تو لیور ڈے ہے چھٹی ہے یہ بک اسٹال پر ہم آئیں بک کی شاپ پر میں نے سوچا کہ آپ سے بھی یہ شیئر کرتی رہوں آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف گھر کی ویڈیوز بناتی ہوں جب بھی میں باہر نکلتی ہوں تو ویڈیوز لازمی بناتی ہوں اور یہاں پر شیٹس اور کچھ اور بھی چیزیں تھیں بچوں کے لیے جو ہم نے یہاں سے لے لی ہیں اور اور اب ہم آئے ہیں دوسری شاپ پر الیکٹرونک کی شاپ پر تو کسی کو گفٹ دینی ہے تو اس لیے میں کچھ ایسی چیز یہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ جو اچھی ہو اور مناسب ریٹ پر بھی ملے تو میں یہاں پر وہ بندے سے بھی پوچھ رہی ہوں کہ کوئی ہو تو وہ میں آپ دکھائیں تو اس نے بتایا کہ یہاں پر یہ اتنی چیزیں پڑی ہیں جو بھی آپ کو اچھی لگے تو مجھے بتائیں پھر میں ان کی جو ہے پرائز بتاتا ہوں لیکن انہیں ہر چیز بہت مہنگی تھی لیکن یہ مجھے کچھ ریزنیبل لگی پرائز ان کی یہ سینڈوچ میکر ہے تو بس مجھے پرائز ہی لینے تھی ابھی تو ان کی اور اب جو ہے ہم پرائز بگر ان کی پوچھ کر اور دو تین جو تھی الیکٹرونکس کی چیزیں تھی اور ان کی پرائز لے لی ہے میں نے تو جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا وہ ہم یہاں سے لے لیں گے اب ہم جو ہے آئے ہیں یہاں پر برگر لینے کیونکہ ہمیں کال آئی تھی گھر سے کہ برگر جو ہے لے کر آنا اس والے سے تو ہم یہاں پر آئیں ان کے برگر جو ہیں اچھے ہوتے ہیں اور ایک انڈے والا ہے اور ایک چکن والا تو ہم نے لیے ہیں چکن والے اور بندے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر روڈے رستہ ہے تو یہ جو ہے پیاز اور بندگوں بھی ان کو آپ جالی سے ڈھک کر رکھیں تو بس یہ کچھ بیچ میں دوسرے لوگوں کو بھی دے رہا ہے اور ہمارے بھی برگر بنا رہا ہے مطلب کہ ہم نے جو کہہے ہیں وہ برگر ہمارے نہیں جو ہم نے کہا ہے وہ برگر بس کیا کریں ہمارے لینگو جیسی ہے کہ ہمارے برگر بنا رہا ہے تو جو ہم لے کر جائیں گے گھر وہ ہی برگر ریڈی کر رہا ہے اور ریڈی تقریباً ہو گئے ہیں اور ویڈیو پسند آئیے ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں اور جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں وہ سبکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں